آج ورلڈ ہارڈ ڈے یعنی وشوہردہ دوست ہے اس لئے آج ہم سب سے پہلے آپ کے دل کا حال چال جانیں گے آپ کا دل کبھی گھبراتا ہوگا کبھی ٹوٹتا بھی ہوگا کبھی آپ کا دل کہیں پر نہیں لگتا ہوگا تو کہیں پر لگتا ہوگا یہ سب ہی بھاونائیں دل سے جڑی ہوئی ہیں اس لئے آج ہم ایک ایسا وششن کریں گے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا لیکن آپ سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ نے آخری بار اپنے دل سے بات کب کی تھی آپ نے آخری بار اپنے دل کی بات کب سنی تھی آپ کا دل آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کا ہردے یعنی آپ کا دل دن رات دھڑکتا ہے چوبیس گھنٹے بنا رکے محنت کرتا ہے اور یہ سلسلہ آپ کے جیون کے آخری پلوں تک چلتا رہتا ہے جس دن یہ دل دھڑکنا بند کر دے گا اس دن آپ کا جیون سماپت ہو جائے گا یعنی جب تک آپ کا یہ دل ہے آپ کا یہ ہردے ہے تب تک آپ ہیں یعنی دل جیون کی شروعات سے اس کے انت تک آپ کے لیے آتھک پریشرم کرتا ہے لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپنے دل کا خیال بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں جیسے آپ کا دل آپ کا خیال رکھتا ہے اگر آپ کا جواب نہ ہے تو ہمارا آج کا ایوشریشن آپ کے لیے ہی بنا ہے ورلڈ ہارڈ ڈے کی شروعات ورش دو ہزار میں کی گئی تھی تاکہ ہردے روگوں کے پرتی لوگوں میں جاگروکتہ بڑھائی جا سکے اس لیے آج ہم نہ صرف آپ کو ہردے کو سوست رکھنے کے طریقے بتائیں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں دوسروں کا دل جیتنے سے پہلے آپ کو اپنا دل بھی جیتنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو سنکٹ اور سمسیاؤں کے اس دور میں آپ کے دل کو ہلکا کرے گی اور آپ کے چہرے پر شاید مسکراہت بھی لے کر آئے گی کیونکہ جب بھی آپ مسکراتے ہیں جب بھی آپ کھل کر ہستے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں آپ گہری سانسے لینے لگتے ہیں اور اس سے آپ کے شریر میں اکسیجن کا پرواہ تیز ہوتا ہے اور آپ کا شریر ترو تازہ محسوس کرنے لگتا ہے جس پرکار سوریہ ہمارے سورمنڈل کے کندر میں ہے اور جس پرکار سوریہ کی وجہ سے ہی جیون سمبھا ہو پاتا ہے اسی پرکار ہمارا ہردے ہمارے جیون کا آدھار ہے اور یہ ہماری بھاوناوں کا بھی کندر ہے اس لیے ہردے اور دل دونوں کا وشلیشن آج ہم کریں گے ویسے تو ہردے شریر کا ایک انگ ماتر ہے ایک مہتپونڈ انگ ہے لیکن ہے تو انگ ہی لیکن بھاوناوں سے جڑا ہونے کی وجہ سے کویتاؤں کہانیوں شیر و شائری اور فلموں میں بھی دل کو بہت مہتو دیا گیا ہے ہردے کو انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں اس کا آرت ہوتا ہے کسی چیز یا جگہ کا کندر اور جو دل ہمارے شریر میں دھڑکتا ہے وہی ہماری بھاوناوں کا کندر ہے اس لیے جب آپ خوش یا دکھی ہوتے ہیں یا پھر آپ کو ڈر لگتا ہے یا گھبرہت ہوتی ہے تو ترنت اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے دل پر پڑتا ہے اور آپ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج میرا دل بہت خوش ہے جب آپ دخی ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج میرا دل ٹوٹ گیا جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کو آپ کہتے ہیں یہاں میرا دل لگتا ہے لیکن جب آپ کا دل کہیں نہیں لگتا ہے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں میرا من نہیں لگ رہا اس لیے آپ کا من آپ کا دل آپ کا ہردے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ آج کل جب لوگ کسی کو موبائل فون پر کوئی میسیج بھی بھیجتے ہیں اور وہ غلطی سے کسی دوسرے وقتی کے پاس چلا جاتا ہے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک پل کے لیے تو مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا آج کل ایموجیز میں بھی جب آپ کسی کو میسیج بھیجتے ہیں ایموجیز کے ذریعے جب آپ فون کے ذریعے کوئی میسیج بھیجتے ہیں تو اس میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ایک دوسرے کو دل بھیجتے ہیں ہارٹ بھیجتے ہیں لیکن کیا آپ اس ہارٹ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کوئی کسی کی بات پر خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے تم نے میرا دل جیت لیا کوئی دکھی ہوتا ہے تو کہتا ہے تم نے میرا دل توڑ دیا کوئی بھاوناوں کی قدر نہیں کرتا تو اسے ہم پتھر دل کہتے ہیں جو دوسروں کو رجحانے کی کلا جانتا ہے اسے دل فریب کہتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنا جانتا ہے اور جس کا صحبہ اچھا ہوتا ہے جو دوستوں کا دوست ہوتا ہے اسے دلدار کہتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ دل میں درد سا ہے دل نہیں لگتا دل ٹوٹ گیا ہے دل آ گیا ہے دل لے گیا دل خوش ہو گیا یا پھر کئی بار کہتے ہیں دل مانگے مور اور اس کے بعد کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل کا دورہ پڑ گیا یعنی دل ایک ہے لیکن اس کے پریوگ انیک ہیں الگ الگ بھاونوں کو ویقت کرنے کے لیے آپ اپنے دل سے نکلی ہوئی آواز کو پریوگ کرتے ہیں اپیوگ کرتے ہیں اور اس کے آدھار پر ہی لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کا جو آخری کڑی جو اس کی ہے وہ یہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور جیون سماپت ہو گیا اس لیے دنیا میں ہر چیز دل سے جڑی ہوئی ہے جیون بھی دل سے جڑا ہے اور مرتیو بھی دل سے جڑی ہے اگر دل میں ٹیس نہ ہو اگر آپ کا دل ہر جگہ لگتا ہو اگر آپ کا دل خوش ہو تو آپ کو دل کا دورہ کبھی نہیں پڑے گا لیکن دل کانچ کی طرح نازک ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی یہ ساری باتیں آپ نے اپنے جیون میں ضرور محسوس کی ہوں گی آپ کا دل کبھی ٹوٹا بھی ہوگا آپ کا دل کبھی خوش بھی ہوا ہوگا کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں آپ کا دل لگتا ہوگا کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہوں گی جہاں آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا اور آپ کے اندر ایک ڈر یہ بھی آپ کو ستاتا ہوگا کہ کہیں ایک دن آپ کو اسی دل کا دورہ نہ پڑ جائے یہ دل کہیں رک نہ جائے اس سمیہ دنیا سنکٹ کے جس دور سے گزر رہی ہے اس کی وجہ سے لگ بگ ہر انسان کا دل آج کل بڑا بھاری ہے سب کو بھوشے کی چنتہ ستا رہی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشکل دور کب ختم ہوگا دور کیسا بھی ہو ایک نہ ایک دن وہ بیٹھی جاتا ہے مشہور شاعر فیض احمد فیض نے شاید اسی ستھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار کہا تھا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے راستے میں اسفلتائیں آڑے آ رہی ہوں لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں غم کی شام کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو وہ شام ہے اس لیے ایک نہ ایک دن بیٹھی جائے گی اور سویرہ ضرور ہوگا ایسا سویرہ جسے دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملے گا جیون میں محنت کیسے کرنی چاہیے اور کیسے بنا تھکے بنا رکے اپنے لکشے کو پورا کرنا چاہیے یہ آپ اپنے دل سے اپنے ہردے سے سیکھ سکتے ہیں اور آپ سب کے شریر میں ایک ایک ہردے ہے جو لگا تار بنا رکے کام کر رہا ہے اور بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا دل آپ کے لیے بہت دل لگا کر محنت کرتا ہے اس لیے اس کے بارے میں آج آپ کو کچھ تتھے ضرور جاننے چاہیے اس لیے آج اپنے دل کو سمجھئے آپ کا دل آپ کا سب سے پک کا دوست ہے آپ کا دل ہر روز ایک لاکھ پندرہ ہزار بار دھڑکتا ہے اور ایک ایک دھڑکن بیش قیمتی ہوتی ہے آپ چاہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہی کیوں نہ کماتے ہوں آپ ایک دھڑکن کا بھی نقصان نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اسی پر آپ کا جیون ٹکا ہوا ہے آپ کا ہردے ایک دن میں ساڑھے سات ہزار لیٹر خون شریر میں پمپ کرتا ہے اور آپ کے ہردے کا وزن لگ بھگ ساڑھے چار سو گرام ہوتا ہے لیکن پرشوں کا دل محلاؤں کے مقابلے ساٹھ گرام زیادہ بھاری ہوتا ہے یہ تو وزن کی بات ہے لیکن آکڑے کہتے ہیں کہ محلاؤں کے مقابلے پرش آسانی سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں ہردے شریر کی سبھی دھمنیوں تک رکھت پہنچاتا ہے خون پہنچاتا ہے اور ان دھمنیوں کی لمبائی چھانوے ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے عوستن جیون بھر میں یعنی آپ کے پورے جیون کال میں عوستن آپ کا دل دھائی سو کروڑ بار دھڑکتا ہے دھائی سو کروڑ بار شریر کے سبھی انگوں تک خون پہنچانے کے لیے آپ کے ہردے کو لگ بھگ اتنی ہی شکتی لگانی پڑتی ہے جتنی شکتی آپ کو ٹینس کی ایک بال کو پوری طرح دبانے میں لگانی پڑتی ہے یعنی دل کا کام آسان نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کا خیال رکھئے ہردے روک بھارت میں ہونے والی موتوں کے سب سے بڑے کارنوں میں سے ایک ہے انڈین ہارٹ اسسوسیشن کے مطابق بھارت میں ہر سال سترہ لاکھ لوگوں کی موت دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے سترہ لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں دل کی بیماریوں سے ان میں سے پچاس پرتشت ہارٹ اٹیک ان لوگوں کو آتے ہیں جن کی عمر پچاس سال سے کم ہوتی ہے جبکہ ان میں پچیس پرتشت لوگ چالیس ورش سے کم عمر کے ہوتے ہیں ایک آنکھڑے کے مطابق ورش دو ہزار تیس تک یعنی اب سے دس سال بعد بھارت میں ہردے روگوں کی وجہ سے ہر سال دھائی کروڑ لوگ مرنے لگیں گے دھائی کروڑ لوگ ہر سال سوچئے یہ بہت بڑی سنکھیا ہے کرونا وارث تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ایک زمانے میں دل سے جڑی بیماریاں زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی ہوا کرتی تھیں اور ہارٹ اٹیک کے شکار بھی زیادہ تر بزرگ ہی ہوا کرتے تھے لیکن آج کل یوہ بھی بڑی سنکھیا میں ہردے روگوں کا شکار ہونے لگے ہیں اور اس کی وجہ ہے آج کل کا بھاگ دوڑ بھرا جیون کھانے پینے کی غلط عادتیں شراب اور سگریٹ کا استعمال ضرورت سے زیادہ تناؤ کام کا پریشر رشتوں میں کڑواہٹ ڈپریشن اور انگزائیٹی ڈاکٹرز کی صلاح ہے کہ اب بیس سے انتالیس ورش کے یوہوں کو بھی سمیں سمیں پر اپنے ہردے کی جانچ کرواتے رہنا چاہیے اس لیے آپ اگر بیس سے انتالیس سال کے بھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یوہ ہیں ابھی تو آپ کی کچھ عمر ہی نہیں ہیں تو بھی ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کو اپنے ہردے کی جانچ سمیں سمیں پر کراتے رہنا چاہیے کورونا وائرس کے دور میں ہردے روگوں کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے وششک کے مانتے ہیں کہ کورونا وائرس کے اس دور میں بھارت میں دل کے مریضوں کی سنکھیا دس سے بیس پرتشت تک بڑھ گئی ہے یہ سنکھیا اس لیے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اسپطالوں میں جگہ آنا ہونے کی وجہ سے اور سنکرمن کے ڈر سے بہت سارے لوگ آج کل اسپطال جانے سے اور وہاں جانچ کرانے سے بچ رہے ہیں امریکہ کے ایک بہت بڑے ویگیانک ڈاکٹر انتھنی فاؤچی نے یہ چنتا جاتا ہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین یعنی کورونا وائرس لوگوں کے ہردے پر بھی برا اثر ڈال رہا ہے ڈاکٹر فاؤچی کے مطابق کورونا وائرس سے سنکرمنت ویکتی کے دل میں سوجن آ سکتی ہے ہردے میں سوجن آ سکتی ہے اور اکثر اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہاں تک کہ جو لوگ اسمٹومیٹک ہیں یعنی جن میں کورونا وائرس کے لکشن نہیں ہیں ان کے ہردے کو بھی سنکرمن کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ کئی معاملوں میں تو ہردے کو پہنچے نقصان کی بھرپائی شریر کر لیتا ہے لیکن کئی معاملوں میں ہردے کو ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جاتا ہے اس لیے کورونا وائرس کے دور میں دل کو سوست رکھنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں آج خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی بھی خبر آپ کے جیون سے زیادہ مہت پور نہیں ہے کوئی بھی خبر آپ کی جان سے زیادہ مہت پور نہیں ہے اس لیے آج ہمیں یہ لگا کہ سب سے پہلے آپ کے جیون کے بارے میں آپ کے جان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کورونا کے دل والے کنیکشن پر ہماری یہ ریپورٹ آج آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے دل شبد سن کر آپ کے دل میں کچھ ایسی تصویر اُبھرتی ہوگی اپنے جیون کی ہر بھاونا کو آپ اسی دل سے جوڑ کر دیکھتے ہیں دل دیوانہ بھی ہے پاگل بھی ہے اور ماسوم بھی دل میں درد بھی ہوتا ہے اور دل کو پیار بھی آتا ہے خوشی، غم، پیار، نفرت ہر احساس کو ہم دل سے ہی جوڑ کر دیکھتے ہیں دل دھڑکتا ہے تو ہم زندہ ہیں the most important organ of our body کیونکہ جب تک آپ خود سے پیار نہیں سکتے you cannot take care of your own heart دل کا نام لیتیو تو آپ کے دماغ میں پہلا بھار کیا آتا ہے I always think about my wife تو mostly یہ ہی آتا ہے لیکن شریر میں خون پمپ کرنے والی اس سب سے اہم مشین دل کو بھی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور کرونا سنکرمن کے دور میں یہ اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہارٹ پیشنٹس کو ایسا نہیں ہے کہ کرونا جلدی پکڑتا ہے اس کا ابھی تک کوئی evidence نہیں ہے بہت یہ ضرور ہے کہ جگر ہوتا ہے تو بہت سیویر ہوتا ہے اور اوکیزنلی اسی سے جان بھی جا سکتی ہے تو یہ تو کلیرلی ہے اور پلس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کرونا جب ہوتا ہے تو لنگز کو تو ایفیکٹ کرے گا ہی بٹ اس میں یہ بھی ہے کہ ہارٹ کو بھی ایفیکٹ 20% لوگوں میں کرتا ہے دلی کے جیوی پانت اسپتال کی ایک سٹڈی میں سامنے آیا ہے کہ کرونا وائرس دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ دل کے مریض نہیں ہیں ان کے دلوں پر کرونا سنکرمن کی وجہ سے برا اثر پڑا ہے سٹڈی نے بھارت میں دل کے مریضوں کی چنتا کو بڑھا دیا ہے سٹڈی میں 45 سے 80 ورش کے آیو کے روگیوں پر ادھیان کیا گیا اور کرونا کے دل پر پڑھنے والے اثر سے جوڑی سمسیاؤں کو دیکھا گیا ایک سوستھ ویکتی کی ساماننے ردے گتی 60 سے 100 بیٹ پرتی منٹ کے بیچ ہوتی ہے لیکن ساتھ کرونا پوزیٹیو روگیوں میں ردے کی ادھکتم گتی 42 بیٹ پرتی منٹ اور نیونتم 30 بی پی ایم یعنی بیٹ پرتی منٹ تھی جو کی بہت کم تھی ان سات مریضوں میں سے پانچ کو پیس میکر لگانے کی ضرورت پڑی یہ سبھی مریض دل کی بیماری کے علاج کے لیے اسپتال آئے تھے لیکن ان کے ٹیسٹ کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے ایسے ماملے بھی سامنے آئے جس میں مریض کے پریوار والے ہارٹ اٹیک کے شک میں اسپتال لے کر آئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ مریض کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے کورونا کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہے یعنی خون جم گیا ہے کورونا دل کی ماس پیشیوں کی سوجن بڑھا دیتا ہے جس سے ماس پیشیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں خون جمنے لگتا ہے سامانے مریض میں سردی زکام آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دل کے مریضوں کی ساس اس وجہ سے پھولنے لگتی ہے اور موت ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کورونا کال میں فیفڑے اور دماغ کے ساتھ ساتھ دل کے مریض بھی فیلحال خراب دور سے گزر رہے ہیں لیکن کورونا کا سنکرمنٹ ہونے پر دل کے مریضوں کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے انہیں تناب سے دور رہنا چاہیے اپنی سبھی دوائیں سمیں پر لینی چاہیے تازہ اور گرم کھانا کھائیں رات میں آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں روز سیر کریں اور ہلکی ایکسسائز کریں دل کے مریض اگر کورونا کے در کی وجہ سے اسپتال نہیں جا رہے ہیں تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لکشنوں کو نظر انداز نہ کریں پہلے فون پر ڈاکٹر سے سلاح لیں اور اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تو اسپتال جانے میں دیر نہ کریں بیورو ریپورٹ زی میڈیا آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہندی فلموں کے ٹائٹلز میں ان کے گانوں میں ڈائلوگز میں اور شیر و شائری میں اکثر دل کا پریوگ ضرور ہوتا ہے بھارت میں کیسے کئی فلموں کے نام دل پر آدھارت ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی کچھ فلموں کے پوسٹرز اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ساری فلمیں ہیں جن کے ٹائٹلز دل پر آدھارت ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل کتنا مہتپون ہے آپ کے جیون سے لے کر آپ کے فلموں تک یعنی دل کے بینا ہر بات ادھوری ہے اب آپ جلدی سے اپنے ہردے کو سوست رکھنے کے کچھ ٹپس نوٹ کر لیجئے کیونکہ جب آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں جب آپ کوئی دل سے سمبندت گانا سنتے ہیں دل سے سمبندت ٹائٹل والی فلم دیکھتے ہیں تو آپ صرف بھاوناوں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دل صرف بھاوناوں کا نام ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کا نام ہے لیکن دل اور ہردے کے بیچ میں بھی بہت گہرا سمبند ہے وششک کے کہتے ہیں کہ الگ الگ عمر کے لوگوں کو اپنے دل کا خیال الگ الگ طریقوں سے رکھنا چاہیے جیسے بچپن سے لے کر بیس ورش تک کی عمر میں دل سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس عمر میں آپ جتنا کھیلیں گے کودیں گے اتنا ہی آپ کے ہردے کا سواست ہے اچھا رہے گا سائیکلنگ اور ویائیام کے ذریعے بھی آپ اس عمر کے لوگ اپنے دل کو سواست بنا سکتے ہیں تو آپ کی سکرین پر زیرو سے شونے سے بیس ورش کی عمر والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے دل سے دوستی کرنے کے لیے یہ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں بیس سے تیس ورش کی عمر کے لوگوں کو سائیکلنگ کرنی چاہیے سومنگ کرنی چاہیے اور رننگ کرنی چاہیے آپ یہ سارے ویائیام تیس ورش کی عمر کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ ویائیام پینتیس یا چالیس ورش کی عمر کے بعد آ کر شروع کیے ہیں تو ڈاکٹر سلا دیتے ہیں کہ آپ رننگ اور سائیکلنگ نہ کریں بلکہ صبح شام برسک واک یعنی تیزی سے چہل قدمی کریں تیز چلیں اور جم میں بھی ہلکے فلکے ویائیام ہی آپ کو کرنے چاہیے ہیں اکیس سے چالیس ورش کی عمر ایسی ہوتی ہے جب آپ کو اپنے سواستے پر سب سے زیادہ نویش کرنا چاہیے اکیس سے چالیس سال یاد رکھیے گا بینک کے فکس ڈیپوزٹ کی طرح یہ نویش آپ کو بڑھاپے میں بہت اچھا ریٹرن دیتا ہے یعنی آپ بڑھاپے میں سواست بنے رہتے ہیں اپنے دل کو سواست رکھنے کے لیے سارے ٹپس اپنانا ضروری ہے کیونکہ تیزی سے بدلتے لائف سٹائل نے لوگوں کے دل کو کمزور بنا دیا ہے پچھلے سال دلی ممبئی اور ہیدراباد جیسے شہروں میں ایک سٹیڈی کی گئی تھی جس کے مطابق یہاں رہنے والے چونسٹھ پرتیشت لوگوں کو ہردے روگ ہونے کا خطرہ ہے پھر سے سن لیجئے چونسٹھ پرسنٹ لوگوں کو ہردے روگ کا خطرہ ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے غلط لائف سٹائل جانکار یہ کہتے ہیں کہ نبی پرتیشت سے زیادہ دل کی بیماریوں کے لیے دھومر پان اور شراب پینے جیسی بری عادتیں ذمہ دار ہیں اس لیے اگر آپ دھومر پان کرتے ہیں شراب پیتے ہیں تو آپ کا دل آپ سے بہت جلدی ناراض ہو جائے گا یہاں تک کی ٹیلی ویجن موبائل فون یا کمپیوٹر کی سکرین پر روزانہ چار گھنٹے سے زیادہ سمیں تک بیٹھے رہنے والے لوگوں میں دل کی بیماری کا خطرہ اسی پرتیشت تک بڑھ جاتا ہے کیرنہ میں ہوئی ایک سٹیڈی کے مطابق جنگ فوڈ زیادہ نمک اور زیادہ تیل والا کھانا کھانے والوں میں بھی دل کی بیماری کا خطرہ پینتیس پرتیشت تک بڑھ جاتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہردے جیون بھر آپ کا ساتھ دے تو آپ کو بھی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھانی ہوگی کہ آپ اپنے ہردے کا جیون بھر خیال رکھیں گے